بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیبی آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 93 نمبر سورت سورت الزحا کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورت اللیل کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کیا تھا سورت زحا کے بھی بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک ملازمت کے حصول کے لئے سورت الزحا کو عاملی نے پرتاثیر مانا ہے اس میں نو مقام پر کاف آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اور یہ سورت مبارکہ اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریمو نو مرتبہ پڑھیں یہ عمل صرف نو دن کریں انشاءاللہ تعالی ضرور ملازمت ملے گی اگر خدا نخواستہ ملازمت نہیں ملی تو یہ عمل اٹھارہ بار پڑھیں اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس مرتبہ پڑھیں اور ہر کاف پر ستائیس مرتبہ یا کریمو پڑھیں بفضل خدا شرطیہ ملازمت مل جائے گی بہت ہی مجربہ من ہے اس کو ضرور پڑھیں اور اسی طرح بھولی ہوئی چیز یا گم ہوئی چیز کو واپس لانے کے لئے اگر کوئی شخص کوئی بات یا کوئی جگہ یا چیز رکھ کر بھول گیا ہے یا کوئی چیز گم گئی ہے تو اسے چاہیے کہ کسرت سے سورة زہا باوضو پڑھیں انشاءاللہ تعالی وہ بات وہ جگہ یا چیز آپ کو یاد آ جائے گی یا اگر کوئی چیز گم گئی ہے تو وہ بھی آپ کو ضرور مل جائے گی ضرور پڑھیں گے اور اسی طرح ایک فائدہ موہ کے چھالوں کے لئے اگر کسی کے موہ میں چھالے ہو گئے ہو اور کھانا یا مرت نمک کا استعمال مشکل ہو گیا ہو تو سورة الزہا اکتالیس بار چینی پر دھنگ کر کے مریض کو دیں وہ چینی کو موہ میں رکھ کر چوسے انشاءاللہ تعالی اس کے موہ کے چھالے بلکل ٹھیک ہو جائیں یہ بھی بہت ہی مجرمہ مال ہے اور اسی طرح ایک اس کا بہت ہی زبردست اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر کے اندر بیوی بچوں میں یا کہیں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو بندوں میں ناچاکی ہے ان میں پیار محبت نہیں ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی زبردست عمل ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بغیر دروش شریف پڑھے اکیس مرتبہ سورة الزہا کو پڑھنا ہے اور پھر بغیر دعا کیے ہوئے سو جانا ہے پھر صبح نماز کے بعد ہاں کو پڑھنا ہے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان میاں بیوی کے درمیان ان بچوں کے درمیان ان بھائیوں کے درمیان ان جو ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان آپس کے اندر پیار اور محبت اور الفت پیدا کر دے تو انشاءاللہ آپ یہ عمل گیارہ دن تک ہی کریں گے یا اس سے بھی پہلے ان کے اندر پیار اور محبت اور الفت آپس میں پیدا ہو جائے گی اور ان کا جو لڑائی جھگڑا تھا ان کی جو نچاکی تھی وہ ختم ہو جائے بہت ہی مجرب عمل ہے اس کو ضرور پڑھیں آزمودہ عمل ہے بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور اسی طرح ایک بہت ہی زبردست فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کے بچے رات کو ڈرونے خواب دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے کہ آپ صورت الزہا کو سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور جو بچے آپ کے ڈرتے ہیں ڈرونے خواب دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ آپ کو سکون کی نیند آئے گی اور ڈرونے خواب وغیرہ بھی نہیں آئیں گے یہ بھی بہت ہی مجرب عمل ہے اس کو بھی ضرور پڑھئے گا اور اسی طرح اگر کسی کا کروبار نہیں چلتا ہے بہت زیادہ مندہ کروبار ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اس صورت کے اندر بہت ہی زبردست عمل رکھا گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اس صورت کو پڑھنا ہے اگر آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک وگرنا چند آدمی مل کر بھی گھر کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن کے اندر آپ کا کروبار خوب بڑھے گا اس کے اندر خروب بڑھوتری ہوگی اور ترقی ہوگی انشاءاللہ یہ تھے صورت زوحہ کے بہت ہی مجرب فضائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ضرور پڑھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جزاکہ